السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جا رہے ہیں وادی روحہ کی زیارت کرنے جہاں پر بیر روحہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو روحہ مقام پر قیام فرمایا پڑا اڈالا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روحہ کے قریب نماز ادا فرمائی جس جگہ نماز ادا فرمائی اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جس کی چار دیواری تو منحدم ہو چکی ہے لیکن باقی عمارت نماز پڑھنے کیلئے کچھ جگہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہ سجاسج ہے یعنی وادی روحہ ہے یہ عرب کی وادیوں میں سے افضل وادی ہے یہاں مجھ سے پہلے ستر انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے ایک روایت میں ہے فرمایا یہاں سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام گزرے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نہ گزریں گے بیرے روحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پانی نوش فرمایا بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات کو خود بھی تلاش کرتے تھے وہاں نماز بھی پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ سب مواقع بتلایا کرتے تھے سفرِ بدر میں سواریاں کم ہونے کی بنا پر ایک اونٹ پر تین تین آدمی باری باری سواری کرتے تھے رفاعہ اور خلاد رضی اللہ عنہما کا اونٹ روحہ میں آ کر تھک کر بیٹھ گیا انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا مو میں کچھ پانی لے کر ایک برطن میں کلی کر دی اس پانی کو اونٹ کے مو سر گردن اور کوہان وغیرہ پر چھڑکا پھر فرمایا اب سوار ہو جاؤ چنانچہ وہ اونٹ تیز رفتار ہو گیا اور اس پر تھکان وغیرہ کے آثار باقی نہ رہے یہ وہ وادی ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی وادیوں میں سے افضل وادی قرار دیا ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی